اسلام علیکم کریکل لیورز ویلکم تو سیکلین مشتاک شو پاکستان اور انگلینڈ کے سیریز شروع ہونے کو ہے ابھی ویسٹ انڈیز کی سیریز ختم ہوئی انگلینڈ وہ سیریز آسانی سے جیت گیا پہلا ٹیسٹ میچ ویسٹ انڈیز نے بہت اچھا کھیلا انگلینڈ کو مارا باقی جو ٹیسٹ میچز ہیں اس میں تو انگلینڈ نے آؤٹ کلاس پرفارمس دی ویسٹ انڈیز ان کے قریب نہیں آسکی پاکستان نے وہ سارے میچز دیکھے ہوں گے سیریز جو ہوئی انگلینڈ ویسٹ انڈیز کی اس میں سے بہت کچھ ان کو پریپریشن کے اعتبار سے مٹیریل ملا ہوگا ایک مہینے سے اپروکسیمیٹلی ادھر ہے ہر لحاظ سے تیاری کی ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز بہت ایکسائٹنگ ہوگی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ویسٹ انڈیز والی ٹیم نہیں ہے پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے اگر وہ اپنے پوٹینچل پر کھیلتی تو کسی کو بھی مار دیتی ہے انگلینڈ کے دو ایسے کھلاڑی ہیں جن کا میں آج کے پروگرام میں منچن کروں گا ہیں تو اور بھی بٹی یہ دو ایسے مجھے لگ رہے ہیں کہ ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اور ان کے اگینس یا ان کے خلاف کیا ٹیکٹکس ہونے چاہیے کی ووچنگ میں ان سے کھلائیں مستاک شو پاکستان انگلینڈ شیریز پاکستان ویسٹ انڈیز نہیں ہے پاکستان پاکستان ہے ویسٹ انڈیز پہلا میں جیتا باقی سیریز آر گیا پاکستان کی ٹیم کو کلائمٹائز انہوں نے کر لیا ہوگا پرپریشن انہیں کر لیا ہوگی ایک چیز جو مسنگ ہے ان کی پرپریشن میں وہ یہ ہے کہ ان کی جو ایکزیکیوشن ہے یعنی پلانز کی ایکزیکیوشن میچ پرکٹس جو ہے وہ آپس میں فرینڈلی اور یہ ساری چیز ہیں کی ہوئی مگر انگلینڈ نے پراپر ٹیسٹ میچیز کیے لیا ہوگا تو ان کی ایکزیکیوشن جو ہے وہ جو میکسیمم ریالیسٹک جو کنڈیشنز یا سیچویشنز ہوتی ہیں انہوں نے اس طرح کی ہوئی ہے گاہرہ میکسیریز جیتے ہیں میکسیریز جیتے ہیں میکسیریز جیتے ہیں تو ان کا کانفیڈنس کا ہی آیا ہوگا اور پاکستان نے بھی پریپریشن پوری کی ہوگی دو کھلانیوں کو میں منشن کروں گا اس وقت جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے نمبر وان سٹوارڈ براوٹ پہلا ٹیسٹ میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف جب اس کو نہیں کھلایا تو میں نے ابھی پچھلے دنوں آرٹیکل پڑا پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد نہیں بلکہ یہ سیریز ختم ہونے کے بعد ایک آرٹیکل میری نظروں کے سامنے گزرا اس نے کہا کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں ڈروپ ہونے کے بعد وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا سوچ رہا تھا یعنی وہ کس طریقے سے ہرٹ ہوا ہوگا یہ جو آرٹیکل میں نے پڑا اس میں مگر اس کے بعد کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مینج کیا ہے یا ٹیم نے کس طرح اس کو ٹریٹ کیا ہے کس طرح اس کی لک آفٹر کی گئی ہے اور وہ ٹیم میں واپس آیا اور دونوں میچز میں جو اس نے پرفارمنس دی ہے آؤٹسٹیننگ پرفارمنس دی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں سارا سہرہ جو جاتا ہے وہ سٹوارڈ براوٹ کو جاتا ہے اگلے دو ٹیس میچز میں اس کا جب کانفیڈنس کائے ہائے ہوتا ہے تو وہ اس میں کنسسٹنسی کافی زیادہ ہے سٹوارڈ براوٹ کے اندر تو یہ اپنی کنڈیشنز میں جب اس کی فرم لگی ہوتی تو یہ کافی تھریکننگ ہو جاتا ہے تو سٹوارڈ براوٹ کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اس کے لیے لٹ اف ٹیمپرمنٹ لٹ اف پیشنز چاہیے بیٹس مینوں کو اور اس کے ساتھ تھوڑی ظاہر ہے جب انسان گیم چینجر میچ مینر سورٹ اف مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے اور فیلنگز اور امیجنیشنز بنی ہوتی ہیں اور اس طرح کا کانفیڈنس ہوتا ہے تو دو ہی چیزیں ہیں جو اس کا توڑ نکالتی ہیں اور وہ یہ ہے ٹیمپرمنٹ اور پیشنز اور رسپیکٹ دینی چاہیے اس کو اس کے بعد جا کے جو ہے جب ان دو چیزوں سے وار کیا جائے گا سٹوارڈ براوٹ کے اوپر تو پھر جا کے آپ اس کو پکڑیں گے ورنہ اگر ٹیمپرمنٹ اور پیشنز لوس کیا تو سٹوارڈ براوٹ کا کیونکہ پہلے میچ میں ڈراؤپ تھا ریٹائرمنٹ کا سوچ رہا تھا اس کے بعد جو دو ٹیس میچز میں جس انداز سے وہ آیا ہے اور اسی مومنٹم کو اور اسی ریدم کو اور اسی فارم کو یہ آگے لیکھے جائے گا باقی بن سٹوک ورلڈ کپ کی ایکننگز اور ایشز کی ایکننگز کھیلنے کے بعد وہ ایک ڈیفرنٹ آدمی بن چکا ہے ڈیفرنٹ کھلاری بن چکا ہے اس کا دیکھنا اس کا سوچنا اس کا چلنا ایون اس کو بولنا اس کا کھیلنا اس کا بالنگ کرنا اس کا میدان میں اترنا وہ بالکل ہی فنومنل ٹائپ جو ہے نا وہ ایتھلیٹ بن چکا ہے ابھی میں نے ایک اس کا ویڈیو کلپ دیکھا آئی دون نو بیٹسمن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا اس نے یہ بالنگ کی میڈ آر میڈ آف پہ اس نے فیلڈر سارے وائیڈ ڈکھے ہوئے تھے کوئی یعنی میڈ آف پہ نہیں تھا فیلڈر اور اس نے بیٹسمن نے پنچ کیا اس کو سٹریٹ میڈ آف کی طرح فیلڈر نہیں تھا اس نے بال کیا اور آل دوے بھاگا باؤنڈری تک اور سلائیڈ ماری گینڈ کو روکا اور پھر ترو کی امیجن کرو کہ کیا سوچ ہوگی اس بندے کی اس ایک گینڈ کو روکنے پہ اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے اور وہ اس وقت کس قسم کا انسان ہے اس کی سوچ کیا ہے وہ ایسا بند ہے بال پکڑتا ہے بیٹ پکڑتا ہے تو وہ پوری جان مارتا ہے فائیڈنگ سپیڈٹ ہے گیم چینجر میچ وینر ہے والنگ کرنے آتا ہے تو پوری جان لڑاتا ہے بیٹنگ کرتا ہے تو پوری 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 کوشش کرتا ہے پورا برڈن اپنے کندوں پہ لے جاتا ہے باقی کھلاڑی ہیں ان کے اندر وہ کنسسٹنسی نہیں ہے اچھے کھلاڑی ہیں مگر وہ کنسسٹنسی نہیں ہے مگر یہ دو ایسے اس وقت لگ رہے ہیں جیمی انڈرسن کا ایکسپیڈنس بہت زیادہ ہے جوفرا آرچر کی وہ فارم لگی نہیں ہوئی ہے ایک بالنگ میں میں نے سٹوورٹ بروڈ کا منچن کیا بن سٹوک کا میں نے ادھر بیٹنگ اور بالنگ میں کہا کہ یہ دو جو ہیں پوری ٹیم اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے آراؤنڈ ہے پورا گیم ان کے آراؤنڈ چل رہا ہے پاکستان کے خلاف سیریز بھی ان دونوں کے آراؤنڈ ہی چلے گی جو روٹ ورلڈ کلاس پلیئر ہے مگر اس کی بھی وہ فارم نہیں ہے جو پہلے تھی پچھلی سیریز میں پاکستان کے خلاف جو اس نے مانچسٹر میں ہول ٹریفٹ میں دو سو رن بنائے تھے اچھا کھلاڑی ہے بھر وہ فارم نہیں ہے کنسسٹنسی نہیں ہے سبلی نے اچھی ناک کی ہے ینگ ہے بھر ہمارے بالرز اور ہمارے خاص طور پر سپنر لیک سپنر یاسیر شاہ وہ ڈیفرنٹ ہے اور ہمارے بالرنگ اٹیک ڈیفرنٹ ہے ریسٹ انڈی سے بینٹ سٹوک کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہ ذہن میں آتا ہے کہ بینٹ سٹوک کے خلاف کیسے ان کو رد عمل کرنا پڑے گا بیٹنگ کرتے ہوئے اور بالرنگ کرتے ہوئے پھر یہ دیکھنا یہ ہے کہ جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ اگریسیو اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی پڑے گی اس کو پر اٹیک کرنا پڑے گا چاہے سپنرز ہیں چاہے فاس بولرز ہیں اٹیک کرنا پڑے گا اس کو آپ نے اس کو گرا دیا تو آپ آدھی ٹیم کو گرا دیں گے بالرنگ میں جب یہ آتا ہے تو یہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بالرنگ جب یہ کر رہا ہو تو پھر وہی دو چیزیں temperament اور patience بالرنگ میں یہ اپنا temperament کھو دیتا ہے بیٹنگ میں یہ temperament اتنا کھوتا نہیں ہے یہ میری اپنی observation میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹنگ میں اس کے temperament زیادہ اچھا ہے بنسبت بالرنگ کے تو بالرنگ میں temperament اور patience temperament اور patience اس کو پکڑا جا سکتا ہے اور جب یہ بیٹنگ کر رہا ہو تو اس کو پر اٹیک کیا جائے اٹیک بالرنگ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں فیلڈ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا اٹیک بالرنگ کے ساتھ کیا جائے اور تھوڑا سا دیفنس کیا جائے فیلڈنگ کے ساتھ اس طرح کے ٹیکٹکس ہو اور کیونکہ یہ اٹیکنگ اگریسیو پلیر ہے گیم چینجر ہے موقع کی تاک پہ ہوتا ہے موقع ڈھونتا ہے جب اس کو موقع ملتا ہے فوراں سے پہلے جناب وہ چڑھائی کر دیتا ہے پریشر ڈال دیتا ہے اٹیک کرتا ہے اور گیم کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے موقع نہ دیے جائے کی ووچنگ میں انس ایک لین وشتاک شو باتیں چلتی رہیں گی اور آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بہت پرانا ہے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ محبتیں پھیلائیں اور ہر کسی کے لئے اچھا سوچیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ